اوام انشل پارٹی کی طرف سے وہ پیش کیا میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ ملک میں جو آدارے ہوتے ہیں سٹیٹ ہوتا ہے گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کے تحفظ کی بات کرے اور ان کو تحفظ دیا جائے میں صرف میاں صاحب کی بات نہیں کروں گا کہ میں افتخار پر حملہ ہوا ہے اور یہ کوئی ہماری لئے نئی بات ہے جس طرح بلوچستان آج صبح میں جو ہو رہا ہے آج نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کہ کہتے ہیں سٹورنٹس آغوا ہوئے ہیں کہاں ہوئے ہیں کون لے کے گیا کس طرح لے کے گیا یا کوئی درنہ دیتا ہے یا کوئی بھی مشکل پیدا ہوتی ہے جناس پیکر صاحب تو اس کو حل کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اداروں کی ہوتی ہے سٹیٹس کی ہوتی ہے میں افتخار حسین ایسی شخصیت ہے کہ وہ کسی سے چپی ہوئی چپی ہوئی شخصیت نہیں ہے دوازار آٹھ سے لے کے دوازار تیرہ تک ہماری حکومت تھی پختون خواہ صبح میں عوامی نشل پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی اور میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے چپ منسٹر بھی ہمارے عوامی نشل پارٹی کہتے ہیں اس گورنمنٹ میں ہمارے تقریباً نو سو پچاس سے لے کے نو سو ساٹھ تک ہمارے کارکون شہید ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں ہوئے مختلف واقعات میں ہوئے پشیر بلوجر سے شخصیت ہوئی جو وزیر تھے اسی میں افتخار حسین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کو اسی گورنمنٹ کے دوران ان کو عذیت دینے کے لئے شہید کیا گیا یہ میع صاحب کی اپنی الفاظ ہے کہ مجھے جو دمکی ملی تھی کہ ہم آپ کو شہید کریں گے تو میں تو ان چیزوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا لیکن اس نے مجھے ان لوگوں نے دہشتگردوں میں نے مجھ پہ ایسا وار کیا جو مجھے زندگی میں اتنی تکلیف آج تک نہیں پوچھے جس طرح میں بیٹے کو وہ شہید کیا گیا ان کا تو یہ خیال در کہ مجھے شہید کریں گے اور اس کے پورے خاندان میں وہ تین بائی تھے ابھی کوئی نارینہ اولاد ان کی نہیں رہی ہے ایک ہی بندہ تھا مطلب اس طرح کے ظلم ہوتے رہے جنہوں نے ساڑھے نو سو شہدہ ایک پانچ سال میں دیئے ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایسے کارناموں سے ایسے دندوں سے ہم دباؤ میں آ جائے حکومت کو کتنی دفعہ کی گئی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو سنبھل لیں نیشنل ایکشن پلان بنا اس پہ عمل درامت نہیں ہوا یہاں پہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں روڈوں پہ پنجاب میں دیکھ لیں دوسرے ملک کے دوسرے عصوں میں دیکھ لیں مہنے مہنے تک درنے بیٹھے ہوتے ہیں مطالبات کیا ہوتے ہیں ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کو شہید کر کے جنہوں نے پاکستان کوئی ارغمال بنا کے ان لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتی ہے پولیس والے مرتے ہیں پنجاب میں کسی نے آج تک پوچھا ہے ان کا نہیں پوچھا اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہم ان کے ساتھ اکٹے ہوتے ہیں جنہوں نے علموں کو مشکلات میں ڈالا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہم نے تو ہم اشب برداشت کیا ہمارے سامنے تو یہاں پہ شہدہ رکھا گیا میں نے بارہا اس اسمبلی میں کہا ہے کہ اس میں ازغر خان کے والد بائی کزن ہماری شائنہ بی بی کا ان کا بائی ان کا کزن دو شہید ہوئے ہیں کچھ لاکھ کے دماغوں میں تو ہم کبھی کمزور تو نہیں ہوئے ہم نے پھر بھی وہ باچہ خان کا فلسفہ نہیں چھوڑا ہے ہم نے آدم تشدد کا فلسفہ اپنایا ہوا ہے ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بندوق کے زور پہ وہ کمرانی نہیں کرنا چاہتے ہیں بندوق سے تو آپ عرضی طور پہ کسی کو غلام بنا سکتے ہو لیکن اس کی دل میں جگہ نہیں ڈون سکتے ہو ہکمرانی ہوتی ہے انسان کی دلوں پہ انسان کے حساسات پہ لیکن ہمارے اس ملک میں کبھی کبھی عجیب سا تماشا بن جاتا ہے جمہوریت کو عجیب طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لئے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں اپنے مفادات کے لئے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں یہ کوئی سیاست ہے ہم تو اس عظم کے ساتھ اس میدان میں اترے ہوئے ہیں جس طرح بابا نے کہا ہے کہ بندوق اور بارود پہ جس نے بھی ہاتھ میں لیا ہے وہ تباہی کی طرف گئے ہوئے اور خاص کر ہمارے پشتون قوم جو ہے اسی لئے تباہی کے اس دانے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلاشنکوپ اور بارود کو اپنائے ہوئے ہیں ہم نے کبھی اس احساسات کو نہیں اپنا ہے جس میں عدم تشدد کا فلسفہ آئے جس میں تشدد سے نفرت کا فلسفہ آئے ہیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے میں افتخار بھی اس ایک کاروان کا ایک صفاہی ہے اور جتنی بھی ہمارے صفاہی تھے ان کو کسی کو بھی نہیں چوڑا گیا مختلف طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی اس پندرہ سال کی تاریخ میں لیتا ہوں ہماری سو سالہ تاریخ ہے باچہ خان کی ہم نے چھے چھے ساڑھے چھے چھے سو کارکنوں کو اکٹا اٹھایا ہے ہم نے بابڑے کے میدان پہ کسخانی کے میدان پہ ساڑھے چھے سو کارکنوں کو شہدہ اٹھائے ہوئے ہیں اور الزامات پھر کیا لگائے گئے اف آئی آر بھی ان کے خلاف ہوا جنہوں نے یہ شہدہ دیئے تھے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پہ جو گولی خرچ ہوئی ہے ان کے پیسے بھی آپ نے دینے ہے اس کے پیسوں کے وصولی کے لئے ان کے خاندان کو تنگ کر رہے تھے کہ جو شہدہ ہم نے دیا سپیکر صاحب یہ ہی تھی ہماری حالت اور آج بھی جو ہمیں تنگ کیا جا رہے ہیں ہم قوتاتے ہیں کہ نہیں ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں مدد تشدد کے ہیں لیکن اگر آپ انسان کو اتنا تنگ کر کر کے دیوار سے لگاتے ہو تو وہ کیا کرے گا یا تو اپنی جان دے گا یا آپ کی جان لے گا اپنی جان دینا تو ہم جانتے ہیں ہم نے دیئے لیکن کبھی خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ ہم اسی لوگوں کو گریوان سے پکڑے ہوا ہے اس پہ بھی اسی طرح حملہ ہوا جس طرح ان کے بیٹے کو ٹارگٹ کیا گیا چار گولیاں پانچ گولیاں لگا کے ان کے کیا ہو کہ میں افتخار کے بیٹے ہو کہتے ہیں ہاں میں افتخار کا بیٹا ہوں پھر ایک مارا پھر پہچا پھر ادھر کڑے کڑے فائرنگ کر کر کے جب ان کی سانس نکلی تب وہ لوگ چلے گئے ہماری تو ایک بڑی تاریخ ہے ان چیزوں سے تم دبنے والے تو نہیں ہے کہ ہم اس چیزوں سے دب رہیں گے ہم کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کس طرح میاں صاحب کو لے جائیں گے تو میاں صاحب سے کیا امنیشنل پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی بہچا خان کی سو سالہ تاریخ ختم ہو جائے گی یہ کبھی نہ ہوئی ہے نہ ہونے دے قیامت تک یہی دھرے گا یہ سسٹم چلے گا جائیں گے مرنا تو ہے ہم نے بھی مرنا ہے سب نے مرنا ہے کوئی اس دنیا میں آج تک زندہ نہیں رہا اور نہ رہ سکتے ہمیشہ ان لوگوں کی جو ہے نام روشن ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کام اپنے ملک کے لئے اپنے نظریہ کے لئے انہیں قربانی دی اور شہدہ دی ہے ان کا نام زندہ رہتا ہے ویسے تو دن میں ہزاروں لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ مرتے بھی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کس کا نام سنا ہے ان کا نام سنتے ہو جن کا جو شہدہ ہوتے ہیں اور جو شہید ہوتے ہیں اور اپنے خاص کے لئے ان کے نام زندہ ہوتے ہیں اور ان کے نام تاریخ میں لکھے جاتے ہیں تو مرنا ہو تو جرد کے ساتھ غیرت کے ساتھ شہادت کے ساتھ اس طرح موت تو پسند کرتے ہیں لوگ یہ اسلام بھی پسند کرتے ہیں یہ تاریخ بھی پسند کرتے ہیں اور یہ ہماری سیاست بھی پسند کرتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سو سارے تاریخ ہے کم از کم ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی خلاف یہ ایک بندہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نے پسٹول اٹھا کے میافتخار پہ حملہ کیا یہ پوری ایک سازش کے تحت ایک پوری ایک بڑی قوت ان کے پیچھے ہے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے اس ملک کو جو ہے ہم نے ایک خوبصورت زندگی اپنے عوام کو دینا ہے پور امن زندگی دینا ہے امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو سب سے پہلے دنیا میں کسی ملک میں جب آپ نے سیاست کرنی ہوگا تو امن کی بات کرنی ہوگی امن کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں امن نہیں ہوگا تو تباہی و بربادی ہوگی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ امن کے ساتھ ہماری پارٹی کو پورے ملک میں جتنی بھی غریب عوام رہتے ہیں جتنی بھی بڑے اور چھوٹے لوگ رہتے ہیں ان سب کو پروٹیکشن ہونی چاہئے ان تقریبکاروں کے خلاف ان دہشتگردوں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایکشن لینے چاہئے اور سیریس لینے چاہئے اس میں فرق نہیں ہونا چاہئے کون اچھے ہیں کون برے ہیں کون میرے نزدیک ہیں جو بھی جس کا بھائی بھی کسی تقریبکاری دہشتگردی میں ملوث ان کو نہیں چھوڑنا چاہئے تو تب یہ امن آسکتی ہے اور ہم اپنے لوگوں کو جو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ لے کے آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں تو یہ ہماری کارگردگی ہے تو اس بنیاد پہ ہماری یہ وقرادات میں پورے عوان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں افتخار حسین کو آپ سب جانتے ہو کوئی نابلد آدمی نہیں ہے اس نے قربانیاں دیئے ہیں اس ملک کے لئے دیئے صرف پہوائمی نشل پارٹی باچا خان کے سیاست کے لینے نہیں بالکل اس قوم میں اس ملک میں امن لانے کے لئے ہماری پارٹی نے قربانیاں دی تو جو بندہ ہے اس کو پورے ان کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ مقاصد والے لوگوں کو وہاں تک پہنچنا چاہیے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ان کو سزا دینی چاہیے کہ پھر کوئی ایسا عمل کوئی نہ کرے تو میرا یہ مطالبہ ہے اپنے سارے دوستوں سے شکریہ عظم رکھانے کیس پہ جو ہے وہ